اور اس کو لاہور ماسٹر پلان کے ذریعے اپروول کروانے سے اور لاہور ماسٹر پلان کا حصہ بنانے سے ان کی جو زمین کی قیمت ہے وہ کتنی ہو جاتی ہے وہ جو فرق ہے اس میں جو گینز ہیں دس ارب روپے کا چوزری صاحب نے اور ان کے سابزادوں نے گورنمنٹ افیسلز کو منپلیٹ کر کے پریشرائز کر کے اور یہ فرجری کر کے اس کو انہوں نے ایڈ کروایا اور ٹین بلین روپے کا اس کو انہوں نے بینیفٹ لیا انشاءاللہ جب یہ ہماری جو اپیل کے اوپر ڈیسیئن ہوگا اور ہم ریلیف یہ چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کو میرٹ کے اوپر انویسٹیگیشن کو جو مجودہ ایویڈنس ہم کلیکٹ کر چکے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں انویسٹیگیشن کرنے میں ازادی دی جائے نمبر ایک نمبر ٹو اسی طرح ایک اور کیس تھا جو بہت ہی امپورٹنٹ تھا وہ تھا آر وائی کے شوگر مل جو رہنگیا خان ڈسٹک میں موجود ہے جس کے اندر چودری صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کا میجر شیئر ہولڈرز ہیں جب چودری صاحب کی چیف منسٹر پنجاب بنے تو انہوں نے ایک لاؤ بنوایا کہ جو شوگر مل کی ایگزسٹنگ کپیسٹی ہے وہ اور جو اپروول ہے اگر اس میں فرق ہے تو اس کو لیگلائز ون ٹائم پرمیشن دی جائے شوگر مل اونرز کو اور اس میں ان کو لیگلائز کر دیا جائے وہ تھا لاؤ وہ جو لاؤ تھا اگرچہ وہ لاؤ بھی سیلف سرونگ تھا مگر چونکہ لاؤ بن جاتا ہے اور اسمبلی کے بنائے ہوئے لاؤ کی سینکٹیٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو کام ہو وہ لیگل تصور ہوتا ہے مگر انہوں نے اپنے بنائے ہوئے لاؤ کو بھی وہ تسلیم نہیں کیا تھا اور انہوں نے اس کی وائیلیشن کی ان کو ون ٹائم ویور دیا گیا وہ تھا کہ چوزری صاحب کی جو مل کی اپروول تھی وہ تھی ٹویل تھاؤزن ٹن کین کرشنگ کی ٹویل تھاؤزن ٹن اس پہ جو ایک آرڈی ایک ڈیسیئن ہوا ہوا تھا ایک کمیٹی انہوں نے بنوائی اس کمیٹی نے اگزیسٹنگ جو تھا اس کو کہا کہ یہ اٹھارہ ہزار ٹن ان کا اگزیسٹنگ ہے اور اس سے زیادہ میکسیمم اگر یہ کپیسٹی پہ چلائیں تو وہ ٹویل تھاؤزن ٹن کی ان کی کین کرشنگ کی کپیسٹی ہے شگر مل کی تو جو لاہ تھا جو انہوں نے بنوائی اس لاہ کے انڈر جو کین کرشنگ کی اگزیسٹنگ کپیسٹی تھی اس کو ریگلرائز کر دیکھا تھا مگر انہوں نے ریگلرائزیشن سے ایک قدم آگے بڑھ کے جو آرےڈی لگا ہوا تھا اس سے آگے بڑھ کے انہوں نے فورٹی ٹو تھاؤزن ٹن ریگلرائز کا مطلب ہے کہ جو آرےڈی لگا ہوا ہے اس کو لیگل کر دیا جائے وہ ٹویل تھاؤزن ٹن کی اپروول ہو سکتی تھی بارہ ہزار سے بائیس ہزار کیا جا سکتا تھا بائیس ہزار سے ایک ٹن بھی اوپر نہیں جا سکتی تھی مگر انہوں نے فورٹی ٹو تھاؤزن ٹن کی اپروول دے دی بائیس ہزار میں یا بارہ ہزار میں فورٹی ٹو تھاؤزن کا مطلب ہے کہ ایک نئی شگر مل ایڈ کر دی گئی اور ڈیڈ ٹو آف ای بگ سائز تو یہ جو ایکٹ تھا یہ دس وازن ایلیگل ایکٹ اور اس پہ جو کمیٹی بنی تھی جس کمیٹی نے سارا چیزوں کو اس وقت کیا تھا ان سے ہم نے سٹیٹمنٹ لی ہیں اور یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ اس کمیٹی کو انفلونس کیا گیا اور ان کو فورس کیا گیا کہ وہ فورٹی ٹو تھاؤزن ٹن کی اپروول اس میں دے دیں which is against the law maximum existing جو over تھا اس کو ریگولرائز کر سکتے تھے ان انٹی سپیشن کے مستقبل میں یہ ہو جائے گا اتنے لگ جائیں گے اس کے اوپر اس کی ریگولرائزیشن ممکر نہیں تھی تو یہ سیکنڈ جو ہے اس کی ابھی انکواری چل رہی ہے we hope کہ اس کو انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہم جلد پہنچ جائیں گے اسی طرح تھرڈ کیس تھا پنجاب اسیمبلی کے اندر ریکروٹمنٹ کا پنجاب اسیمبلی کے اندر ریکروٹمنٹ بھی دو سٹیجیز کے اوپر ہیں دو اس میں ہیں ایک تو وہ یئر وائز ہے جب چودری صاحب سپیکر تھے اور پھر بعد میں جب چودری صاحب چیف منسٹر بنے اس وقت جو ان لیگل ریکروٹمنٹ سوئی اور میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کو اس کے اندر فسیلیٹیٹ کیا گیا وہ میں چاہوں گا کہ آپ سے اس کو شیئر کیا جائے ٹو ہنڈرڈ ٹو دو سو بائس لوگوں کو موسٹلی یہ جو لوگ تھے جو میرٹ سے ہٹ کے بھرتی کیے گئے یہ ڈسٹک گجرات اور ڈسٹک منڈی بہودین کے تھے اور چند ایک ایسے بھی تھے جو ان ڈسٹک سے نہیں تھے مگر کسی اور سفارش کے ذریعے یا اور طریقوں سے انہوں نے اس میں اپنا نام ڈلوا لیا ریکروٹمنٹ میں اس میں دو تیسٹنگ سروسیز کو ہائر کیا گیا کینڈیڈیٹس کے ٹیسٹ ہوئے ٹیسٹ ہونے کے بعد ان کا ریزلٹ کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس ایک سی ٹی سی تھی ٹیسٹنگ سروس والی اور ایک او ٹی ایس تھی انہوں نے ٹیسٹ کا جو ریزلٹ تھا وہ پنجاب اسمبلی کے ساتھ شیئر کیا چودری پرویزلائیٹس صاحب کے ساتھ شیئر کیا چودری صاحب نے اس ریزلٹ کو اگنور کر کے جن لوگوں کے سو میں سے چودہ نمبر تھے جن کے سو میں سے انیس نمبر تھے کچھ گریڈ سیونٹین کی سیڈز تھی کچھ گریڈ سکسٹین کی سیڈز تھی اور کچھ سیڈز تھی جو لور گریڈز کی تھی ان کو ون سٹوک آف پن کے ساتھ ان کو ریزلٹ کی آلٹریشن کی گئی جو اریجنل ریزلٹ ٹیسٹنگ سروسیز والوں نے پنجاب اسمبلی کے سپیکر کو چودری صاحب کو بعد میں جب یہ چیف پنیسٹر بنے ان کو کمیونیکیٹ کیا اس کو آلٹریشن کر دی گی یونی لیٹرلی اس نمبروں کو چینج کر دیا گیا اور جن کے چودہ نمبر تھے سترہ نمبر تھے ان کو سکسٹی ایٹ ففٹی نائن سیونٹی ٹو اس طرح ان کے نمبروں کو بڑھا دیا گیا اور جو میرٹ کے اوپر کینڈیڈیٹس تھے ان کا کسی کا سکسٹی ٹو نمبر تھا کسی کا ففٹی نائن نمبر تھے ان کو ریڈیوز کر کے ٹوئنٹی فور اور ٹوئنٹی فائیو ڈیکلیر کیا گیا اور پھر انٹرویو کے اندر ان لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا گیا مگر آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرویو کے مارکس کو انڈر دا لاؤ ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے ہمارے پاس کوئی ایسا میکنیزم نہیں ہے انٹی کرپشن کے پاس یا کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس کہ انٹرویو کی جو سواب دید ہے جو ڈسکریشنری پاور ہے انٹرویو بورڈ کی اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گوڈ فیتھ میں بھی لیں ان جو فیورٹ کینڈیڈیٹس ہیں جو سفارش کے اوپر برتی ہو رہے تھے جو اپنے علاقے کی کانسٹیچونسیز کے اندر سے ہلکوں میں سے برتی ہو رہے تھے اگر وہ میرٹ کے اوپر بھی ان کو انٹرویو آئے ہیں مگر ریٹن مارکس کے ساتھ جو ٹیسٹنگ سروس نے ان کو بھیجے تھے اس ٹیسٹنگ سروس کے ساتھ اس ٹیسٹنگ ریزلٹ کے ساتھ یہ برتی نہیں ہو سکتے تھے میرٹ کی شدید وائلیشن کی گئی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو جو ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی ٹو تھے ان کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیا گیا اور فیورٹ کینڈیڈیٹس تھے جان پہچان والے تھے ہلکے کے باثر لوگوں کے وہ رشتہ داریوں میں آئے ہوئے تھے یا سفارشوں کے اوپر ان لوگوں کو اس میں برتی کیا گیا یہ تین کیسز ہو گئے اسی طرح ایک چوتھا کیس ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ کیس ہے وہ ہے محمد خان بھٹی صاحب جن کو گریڈ ان کی جو ریکروٹمنٹ تھی ان پنجاب اسیمبلی وہاں سے لے کے اور ان کی ہر سکیل کے اندر جو پرموشن تھی وہ اللیگل تھا اس کو تو ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے مگر اس وقت جو موسٹ امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے چودری پرویزلائی صاحب نے محمد خان بھٹی صاحب کو گریڈ بائیس جب ان کو مل گیا تو ان کو پرنسپل سیکرٹری ٹو چیف منسٹر پنجاب اپوائنٹ کر دیا گیا ڈیپیوٹیشن کے اوپر ڈیپیوٹیشن کے جو لاغز ہیں وہ بزنس رولز جو گورنمنٹ کے rules of bizzنس ہیں ان کے اندر بتایا گیا کہ ڈیپیوٹیشن کن دپارٹمنٹ سے کن لوگوں کی ہو سکتی ہے اس میں ہو سکتی ہے سیول سرونٹس کی اٹانومس دپارٹمنٹ کے ایمپلوائیز کی ڈیپیوٹیشن ہو سکتی ہے سیمی اٹانومس دپارٹمنٹ کی لوگوں کی ڈیپیٹیشن ہو سکتی ہے اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اٹانومس ہیں اور کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو سیمی اٹانومس ہیں رولز آف بزنس کے اندر ان ڈپارٹمنٹس کو ایکسپلین کر دیا گیا ہے یہ ڈپارٹمنٹ سیمی اٹانومس ہے یہ ڈپارٹمنٹ سیول سرونٹ کا ہے یہ ڈپارٹمنٹ سیمی اٹانومس ہے اسی رولز آف بزنس میں سپیشل انسٹیٹوشن کا بھی ذکر ہے وہ سپیشل انسٹیٹوشن میں پنجاب اسمبلی آتی ہے سپیشل انسٹیٹوشن کے بندے کو آپ ڈیپیوٹیشن انڈر رولز بزنس آف پنجاب اس میں اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا چودری پرویزلائی صاحب نے محمد خان بھٹی صاحب کو جو گریڈ بائیس کے اندر ان کو دیا اور پھر ان کی یہ اپوائنٹمنٹ انڈیپیوٹیشن اس پرنسیپل سیکریٹی تو چیف پنجاب کی یہ اگنس دی رولز بزنس یہ اگنس دی لاؤ یہ اگنس دی رولز بزنس تو یہ بھی ایک مسیوز آف پاور میں ایک کیس آتا ہے اس کیس میں بھی ہم I hope کہ by next week by middle of next week ہم FIR کی سٹیج کی اوپر ہوں گے Thank you very much آپ کو چیز questions we can see ۔ وہ آپ کو مل جاگا وہ ہم دے سکتے ہیں जی ٹھیک میں اس کا یہ جواب دینا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنرلسٹ کا رائٹ ہے یہ جاننا کہ آپ جو اس وقت ہائی پرفائل کیسیز ہیں ہمارے پاس دو طرح کی کیسیز ہیں ون آردہ ہائی پروفائل کیسیز وہ کیسیز جن میں آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں سوسائیٹی بھی جان رہا چاہتی ہے کہ وہ کون سے کیسیز ہیں اور ان کا سٹیٹس کیا ہے کہیں ان میں انٹی کرپشن کی طرح سے میس یوز آف پاور کہیں انٹی کرپشن کی طرح سے کوئی سیلیکٹیو اکانٹیبیلیٹی کا تو نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو میں نے آپ سے یہ ڈیٹیل شیئر کی ہے اور یہ ویڈ ڈاکیومنٹری ایوڈنس بھی آج آج آف پیس کانفرنس ویڈیو دیٹیل آف دیس کیسیز تھرڈ جو آپ نے پوچھا کہ جو باقی کیسیز ہیں اوویسلی وہ پھر میں ڈیٹا لے کے آپ سے شیئر کروں اوکے فائنٹ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے اس میں روڈ وہاں پہ بھی بنی ہے رہنگیہ خان شگر مل کے لیے بھی پانچ روڈ بنائی گئی ہیں ہم وہ روڈ کی بات نہیں کر رہے ہم وہ کیس بھی ڈسکس نہیں کر رہے روڈ بنانا ہم سب ہی تھے چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے انہوں نے روڈ بنا دی بنانی نہیں چاہیے پچھلی گورنمنٹ کے اوپر بھی پرچہ بنا تھا جو جنگ میں جب یہ وہ پول بنا تھا ہم وہ کیس نہیں کر رہے ہم یہ کیس کر رہے ہیں کہ جو اپروول ہی نہیں جو کنسلٹن فرم نے کاغذ ہی نہیں رکھا ہوا وہ کاغذ فائل کے اندر ریکارڈ میں کیسے آگیا اور کیسے اپروول ہو گیا یہ جہل سازی جو تھی فرجری آف ڈاکومنٹ اور پلیسنگ آف ڈاکومنٹ انڈیا افیشل ریکارڈ یہ ایک بہری سٹران امپورٹنٹ کرمینل افنس اس کی کاغنیزم ہونی چاہیے چھٹا صاحب یہ پر بھائیے گا یہ ان کا پسٹن اس کے بعد یہ ابھی فیکٹ میں میں آپ سے وہ بات کروں گا بیسٹ آن دا فیکٹ اور دکیومنٹری ایویڈنس وی کن ڈسکس ایٹ لیٹر میں وہ ڈیٹیل منگوالیت ہوں ایل آنسل یو پیسٹ ایجی صاحب نے پیشلی دن میں ایک پریس لید جاری کیے بڑے فکر بسار سو بندے جو ہیں ہم انڈرپول کے ذریعے واپس کے آئے ہیں بڑا گوگی صاحب میں بھی بڑے پرپشنی کیسے ہیں بڑا گوگی صاحب سے رابطہ کر رہے ہیں آپ کو ہیلپ کریں ان کو لے آئیں نمبر دو پریٹیکل ویکٹمائیویشن کی بات ہوئی بہت خارے دوٹوں نے بات کی میری انفرمیشن کے مطابق یہاں پر دوٹ ڈالے کھڑے ہوتے ہیں چوتی سو سیٹھی ہے کچھ لوگ یہاں پر سی آئیے پر سوئے ہوتے ہیں اب کیونکہ آفیس مرا وہاں پر چلا گیا تو جب دوٹ پڑتی ہے دکل پڑتے ہیں اب پروید علاہی صاحب سے تو تین کیسے رضی آپ نے بتایا میں نے چار دکل کی بزدار صاحب جو ہیں وہ ہنیمون پہ ہیں یا وہ بوج مسکی کر رہے ہیں ان کو نکل آ رہے ہیں آپ دوبارہ بزدار صاحب کے کیسیز بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے کیسیز میں بھی کچھ پہ ایف ای آرڈی ہو چکی ہوئی کچھ کی ابھی انکواریز چل رہی ہیں چونکہ آج کی پیس کانفرنس صرف اور صرف ان چار کیسیز کی ڈیٹیل کے اوپر تھی یہ آپ سے ہم نے شیئر کیا ہے جو باقی انڈیویجول کیسیز ہیں ان پہ آپ پوچھنا چاہیں گے آپ چاہیں گے میں پیس کانفرنس کروں we can have that پیس کانفرنس فرا گوگی صاحبہ کے کیسیز ہمارے پاس ایک ایف ای آرڈی ہو چکی ہوئی ہے اس ایف ای آر میں جو ان کا ورد وارنٹ ہے وہ ابھی ہم نے ایشو نہیں توایا مگر ان ڈیو کورس آف ٹائم وہ ریڈ وارنٹ ہے وہ بھی ہو جائے گا ریڈ وارنٹ کے ایشو ہونے کے بعد ہی فرا گوگی صاحب کو ایک ریڈیشن کروا کہ ہم پاکستان میں لانے کے قابل ہوں گے جتہ صاحب پنجاب میں دکرل سبازوں میں جو لوگوار مجھائی گئی تھی فرا گوگی کی اقوائری بھی جاری گیا اس میں ایک نام ہے ایفرانی منیکہ کا جب وہ بھی دیا سے ریالتہ میں جا کے پیسے بطول کرتا تھا تو کیا ابراہی منیکہ کوئی ایموٹیشن پریس ہو رہی ہے کہ وہ کدھر ہے اور دوسرا کیا اس معاملے میں کیونکہ ابراہی منیکہ جو ہے وہ بچھنا بیٹی کا بیٹا تھا یا ابراہل خان کی اہلیہ سے بھی پسکت کی جائے گی کہ وہ حصہ بھی اپنی ماں کو کسی ریڈا میں جائے گی اس میں دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے ابراہی منیکہ اس وقت رو پوش ہے ان کی گرفتاری کے لیے ایفرٹ کی جاری ہے لیکن سب سے پہلے جو اس کیس میں ریسٹ ریکوائرڈ ہے وہ ہے اس بندے کی جس نے پیسے کولیکٹ کیے اور وہ آگے دیئے تو وہ پہلے وہ بتائیں گے جب یہ گوگی فرق گوگی صاحبہ ریسٹ ہوں گی اس کے بعد اس کی ہم جو باقی ایکیوزٹ ہیں ان کو بھی شاملے تفتیش کریں گے میں بتاکو اس میں انڈر در رولز جو انٹی کرپشن میں کیس چلتا ہے اگر وہ ان کے تھیشورڈ کے اوپر پورا اترتا ہے تو نیب اس کیس کو اپنے پاس ٹرانسفر کروا سکتے ہیں نمبر وان ابھی تک ہمیں نیب کی طرف سے افیشل انٹیمیشن نہیں ہے کہ پنجاب اسیمبلی کی ریکروٹمنٹ نیب کے اندر کیس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا اگر وہاں پہ آرڈی چل رہا ہے یہاں انہوں نے اس کو انویسٹیگیشن سٹیج کی اوپر لے گئے ہیں تو وہ ہم سے کیس طلب کریں گے تو ہم وہاں پہ بھیجیں گے ابھی تک صرف انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب ہی اس کو انویسٹیگیشن اور انکوائیڈی کر رہی ہے پہلے جو لیتی تھے دور میں ہمارے میں ڈاکومنٹ ایویڈنس اور اپرد کیا سپنا پر بھیجیں اور صور کے قریب وہاں بھی پیش کر دیئے لیکن اندکیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا کیا جو آپ یہ کاریٹ کیس مانسٹر کا اور مانسٹر کا ہمارے تک دیر ہوتی ہے اس کے بعد جو ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ آپ سے کرایا جا رہا ہے کہ ایسٹی کرپشن ہے وہ صحیح کام چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انٹی کرپشن جو اس وقت انویسٹھی گےشنز کر رہی ہے چیزم زمینگیں کہ ہمیں بہتشرانگ کے بہے مانسٹرانگ کیم یہ دارالہنسہ والا جو میں نے آپ سے چیز شیئر کی اس کے اندر جو فورسڈ ڈاکومنٹ ہے اس سے بہت شرانگ ایویڈنس کیا ہے کہ اس کامپنی کے جس کو یہ شو کر رہے ہو کہ اس کامپنی نے بنائے ہو اس کمپنین کا یہ ہمارا ڈاکومنٹ نہیں ہے ہمارا کوسٹن ہے کہ وہ ڈاکومنٹ کیسے آ گیا اس ڈاکومنٹ کے فورچ ڈاکومنٹ جیلی ڈاکومنٹ کے رکھنے سے کس کو بینیفٹ ہوا وہ ڈاکومنٹ کس نے رکھا نمبر وان نمبر ٹو اسی طرح پنجاب اسمبلی کی ریکروٹمنٹ کے اندر ٹیسٹنگ سرورس والے نے جو اریجنل ریزلٹس ہیں جس کے اندر وہ جو لوگ سیلیکٹ ہوئے بعد ہیں جن کا چھبیس نمبر چوبیس نمبر سترہ نمبر اٹھارہ نمبر وہ ریزلٹ ویریفائیڈ اور ان کی آنسر شیٹس وہ ہمارے پاس ہیں مگر جب ان کی بھرتی کی گئی اس کے اندر سیسٹی نائن سیونٹی ٹو فیفٹی نائن وہ ریزلٹ ڈالے گئے وہ ہمارے پاس شیٹس مجھوڑ ہیں سیکنڈ پارٹ آف یور قیسچن میرا خیال ہے کہ یہ قیسچن پھر آپ کا میرے آنے والے بعد میں ڈی جی کے لیے ہو گا ہمارے پاسٹ سوالے آپ کانمار مانسٹر ٹلیم کی بات کیا رہے ہیں مانسٹر ٹلیم ٹلیم ٹین سال کا ٹائم دعا تھا جس میں سابق ایسی ایڈی ایسی ممارن بھی شامل تھے اس کے بعد سیٹرٹ بھی شامل تھے اور جو لوگ اس کو بنانے والے تھے اور جنہوں کی خروب ایسی ایڈی ایڈی اے ہاتھی بھی بلو وہ اپنے جنگوں پر مجھوڑ تھے ان لوگوں کو بلا کے جس میں امیدی اینڈی پر تیزی اور ان کا مورا ٹریکیٹ ابھی تر مجھلے چار ساتھوں اپنی جگہ پر موڑتی ہے ان لوگوں کو سی انمیتگیٹ کیا گیا کیا یہ حقیقت آپ کو بتا ہے کیا یہ چیزیں جو ان کے ریکارڈ میں رکھی گئی تھی نہ بھی گولنگ پنجاب کے ریکارڈ میں رکھی گئی تھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس پہ وہ جو ڈاکیومنٹ تھا فورشڈ ڈاکیومنٹ وہ ہمارے پاس موجود ہے دارالہنسہ جو کنسلٹنٹ تھے ان کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ ہمارا تیار کردہ نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو جو آپ کہہ رہے ہیں تین سال سے یہ بنا لاہور ماسٹر پلین ہم لاہور ماسٹر پلین کے جو لاہور والا حصہ ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہم اس کیس کو ٹچ بھی نہیں کر رہے جو لاہور ڈسٹی کی بانڈریز کے اندر لاہور ماسٹر پلین ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہم صرف لاہور ماسٹر پلین کی آڑ میں جو قصور کے اندر ذاتی زمین کو جو لاہور سے ملکہ بھی نہیں ہے لاہور کا اور اس زمین کا شاید پچاس ساٹھ کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ ہے وہ ایک چھوٹا سا پیس آف لینڈ ہے ان دیپ ان دا بسٹک قصور ہم صرف اس کی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ لاہور ماسٹر پلین کا پارٹ کیسے بن گیا آپ یہ دیکھئے آپ یہ جو یہ والا کیس تھا ریکروٹمنٹ والا پنجاب سمبلی کی غیر قانونی ریکروٹمنٹ پر میرٹ سے ہٹ کے جو لوگ پسند کے لوگ بھرتی کیے گئے اس کیس میں چودری صاحب کی گستاری ہمیں ریکوائیڈ تھی ہم نے جو ہمارے میجیسٹریٹ تھے ہم نے ان کو سمیشن کیا کہ ہمیں ان کا فیزیکل ریمانڈ چاہیے اس میں ہم نمبر آف امپورٹنڈ ڈاکیومنٹ سے جو ریکووری کرنے تھے میجیسٹریٹ صاحب نے لکی لی ہمارے کیس کو اس میں ڈسچارج نہیں کیا مگر فیزیکل ریمانڈ بھی گرانٹ نہیں کیا فیزیکل ریمانڈ گرانٹ نہ کرنے سے ہماری جو کولیکشن آف ایویڈنس ہے وہ بہت بھرے طریقے سے افیکٹ ہوئی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ پریکٹیکلی چودری صاحب کی گفتاری نہ دے کے ریمانڈ کی اوپر نہ دے کے اس میں انویسٹیگیشن کو سیریس ڈنٹ پڑا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کیس کی اگر میرٹ کی اوپر تفتیش ہو اس کے لیے ان کا جو فیزیکل ریمانڈ ہے وہ بہت ضروری ہے نمبر وان نمبر ٹو اسی طرح یہ جو باقی کیسیز ہیں یہ جو کسور ماسٹر پلین والا جو پارٹ ہے لاہو ماسٹر پلین تو دا اکسٹینٹ آف کسور اس کے اندر بھی ہمیں ان کی گفتاری ریکوائیڈ ہے ایف ای آر ہوگی ہوئی ہے مگر چونکہ اس میں بیٹر ایز سب جیوڈیس نہ ہو تو اس پہ میں بیعت نہیں کروں گا مگر میں اگر ان کا ہمیں فیزیکل ریمانڈ ملے گا تو ہماری جو کلیکشن آف ایویڈنس ہے وہ بہت بہتر ہوگی لیڈنگ ٹو ہیز کنوکشن ہم اپنی انویسٹیگیشن کنٹینو رکھیں گے ہماری انویسٹیگیشن بیسٹ آن میریٹ کلیکشن آف ایویڈنس جاکہ ہاں کوٹ ایزا نیوٹرل پارٹی جب کوٹ پہ ہم لے کے جائیں گے اس ایویڈنس کو ہماری یہ ایفرٹ بھی ہوتی ہے ہمارا یہ ٹارگٹ بھی ہوتا ہے اور میری یہ لیگل ریسپانسیبیلٹی بھی ہے کہ ہم ان کی کنوکشن کروائیں اینی انویسٹیگیشن ویڈاوڈ سبسیکوینٹ کنوکشن دس ناٹ سرو آور پرپرس ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ آپ کا جو کوٹ کیوں کر دیتی ہے اور ہماری ایفرٹس کے باوجود میں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی ایرسٹ ہو جائے اگر ان کی ریمانڈ کے اوپر ہمیں کسٹڈی مل جائے تو کلیکشن آف ایویڈنس ہے ہمارا بہت بہتر ہو جائے گا اب اس میں جو آپ کی کسٹن پوچھ رہے ہیں کہ کوٹ کیوں ہمیں لو نہیں کر رہی میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا ایم اپرسیکوشن ایجنسی ہیڈ ایم اپرسیکوشن ایجنسی ہیڈ مجھے یہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے مگر ہم اپنا جو ہماری اپیل ہے کوٹ کے جو ججمنٹ آئی تھی اس کے خلاف جو اپیل ہے جو تھو پرسیکوشن ڈبارٹمنٹ ہم نے سمجھت کی ہے ایم شور کہ کورٹ اس کو وہ ہنریبل کورٹ اس کو دیکھیں گے اور ہمیں جو ہماری استدار ہے وہ منظور ہوگی کیوں میں کیوں میں کمپ آفیس کا آفیس کا کپ آفیس کا سمجھت کی ہے سمجھت کی ہے آفیس کا پڑھا اور میں آپ سے میں یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کیس ہے یہ ہمارا کیس بالکل رائپ ہے اور ہمیجر ہیڈوی کریں گے اس انویسٹیگیشن کے ادرے شکریہ بہت دوزار بائیچ نمڈیاں دے ایک ارب ببنجا کروڑ روپیہ خرچہ سے اکومبن لے تیج فری منڈی لگی ہے